بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آرپی نیوز پر خبروں کے ساتھ میں ہوں روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں عمران خان آج اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کریں گے برطانیہ، فرانس، اٹلی، ہولینڈ، بیلجیم اور سپین میں بھی خطاب دیکھا جا سکے گا عمران خان کا خطاب آسٹریا، ڈینمارک، نوروے، جرمنی اور سوزر لینڈ میں بھی دیکھا جا سکے گا خطاب پاکستانی وقت کے مطابق شام چھے بجے لائف کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف آج شانگلہ جائیں گے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے جہاں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم حکومت کے عوامی اقدامات کا جائزہ پیش کریں گے کہ کھا گئے پاکستان گوگی پنگی تے کپتان فتح جنگ والوں میں بتا دوں کہ وہ لونگ مارچ نہیں وہ آزادی مارچ نہیں وہ گوگی بچاؤ مارچ ہے یہ آزادی مارچ نہیں گوگی بچاؤ مارچ ہے مریم نواز کا فتح جنگ میں نون لکھ کے جلسے سے خطاب کہا لوٹ کے کھا گئے پاکستان گوگی پنگ کی انہوں نے عمران خان پر تنقیدی وار کرتے ہوئے کہا کہ ایک تقرری کیا ہوئی ان کی آنکھیں کان سب گئے بے فیض ہوتے ہی عمران حکومت دھڑام سے نیچے آگری سابق وزیراعظم عمران خان کا 20 مئی کے بعد اسلام آباد کے لیے کال دینے کا اعلان میہ والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی کنٹینر رانہ سناولہ یا چیری براسم نہیں روک پائے گا انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر عدالتیں ہمارے لیے رات بارہ بجے کھل سکتی ہیں تو یہ چور راہل کیوں نہیں ہوتے منحریف عراقین کو دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوٹے جس حلقے میں آئیں عوام ان کا بندوبست کریں ان کو وہ سبق سکھانا ہے کہ لوگ آئندہ لوٹا بننے سے ڈریں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکومت کا فیصلہ امریکہ نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کریں گے پسلی جہانگیر کا پاس کیا ہے ایشو وہ چینی کی جب قیمتیں اوپر گئیں تو جب شگر مافیا کے اوپر پہلی دفعہ انکوائری بٹھائی تو ادھر ڈیفرنسز آ گئے علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے تین سو اکر زمین لے لی راوی کے اندر وہ لیگل کروانا چاہتے تھے اور راوی کے بیٹ کے اوپر اللیگل ہے زمین امران خان کی پرانے دوستوں جہانگیر ترین اور علیم خان پر الزامات کی بوچھاڑ کہا علیم خان تین سو اکر آرازی کو ریگولائز کرانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین سے اختلافات چینی کے خلاف کمیشن پر پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں اقتدار کے ذریعے ناجائز فوائد لینا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج نون لیک کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان کے الزامات پر علیم خان کا سخت جواب ٹی وی مناظرے کا چیلنج دے ڈالا کہا میرے پاس تین سو اکر آرازی نہیں بلکہ تین ہزار اکر آرازی ہے جسے مقامی مالکان سے خریدا ہے انہوں نے کہا کہ جلسے کے لیے پیسے لینے آپ میرے پاس آئے تھے میں آپ کے پاس نہیں آیا علیم خان نے مزید کہا کہ امران خان بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرا نام عزت سے لیں تاکہ میں بھی آپ کا نام عزت سے لوں جہانگیر ترین بھی الزامات کا جواب دینے کو تیار آج ہمخیال گروپ کا اجلاس بلالیا راجہ ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرکی نے جہانگیر ترین کو امران خان کو بے نکاب کرنے کا مشورہ دیا ہے ہم سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں آئندہ ہفتے اجلاس میں سیاسی فیصلے اور لاحے عمل کا اعلان کریں گے موسیقی